اسلام علیکم آج میں آپ سے فوڈ کسٹر ٹرائفل کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزیدار اور جلی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو کسی بھی اسپیشل لوکیشن پر کیلئے یہ بنا سکتے ہیں تو چلیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کسٹر تیار کرلوں گی اور کسٹر تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ 1 کےجی جو ہے وہ فل فیٹ ملک لے لیا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا میں جو ہوں سکسرو ایٹ ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دودھ کا نکال لیا ہے تاکہ اس میں میں کسٹر ملالوں اور یہاں پہ پہلے میں نے یہاں پہ کسٹر لے لیا ہے کسٹر پاورو لے لیا ہے وینیلا فلیور کا آپ کو اس سے پہ فلیور لے سکتے ہیں تو میں اس کا جو لے رہی ہوں یہاں پہ 4 ٹیبل سپون اور بس میں اس کو ڈال کر کے میں اس کو اچھے سے ملالوں گی دودھ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور میں اب یہاں پہ اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف کپ چینی کا آپ اپنے ذاکھے کے ساتھ سے شامل کر لیں یہاں پہ چینی پک گئی تو میں نے اس میں جو کسٹر گھول کے رکھا تھا دودھ میں تو وہ کسٹر میں تھوڑا تھوڑا سا دالتے ہی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جا رہی ہوں تاکہ اس میں لمز بلکل نہ بنیں اس کو بلکل جو کسٹر جو بہت ہی سمود بہت اچھا بنیں تو یہ دیکھیں یہاں ہاں میں نے سالا کسٹر جو گھول کے رکھا تھا کسٹر پاورڈر کو تو میں نے سالے اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کسٹر تیکھیں کسٹر بلکل تیار ہے اس کو میں نے مدی٤ 8 مئر پکا لیا ہے کسٹر پاورڈر کو دور ہوا جائے اور اس کو اچھی تکنیس مل جائے جو ہے میں اس کے بلکلổiی صحیح ہے موازن پس اب میں اس اس کو اتھا کر رکھ دوں گا تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے سب سے پہلے اس کی فرس لئے تیار کر لیتی ہوں سب سے پہلے ہوں یہاں میں پورا کسٹرٹ سامان نہیں کروں گی بلکہ دوسرے میں ڈیوائٹ کروں گی تو آدھا کسٹرٹ میں اس میں ابھی ڈال دے رہی ہوں اور آدھا کسٹرٹ میں ڈال دے رہی ہوں یہاں میں ایک چوکلٹ کا گلیکسی کا پیکل دے رہی ہوں تو آپ کوئی سی بھی چوکلٹ دے رہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کھٹکی ڈالوں گی یہیوان سسٹی گرائم کا دبا ہے ایوان سسٹی گرائم کا دبا ہے تو ائے لید کو کھول کر دا رہی ہوں کھٹکی جو پہ یہ بھی گرم ہی تھا تو میں نے اس میں چوکلٹ بھی ڈال دے رہی ہوں چھوکلٹ ملٹ ہو جائے اس کے چھوٹے سے ایک دبا دبا کریم ڈال دی رہی ہے اب یہاں میں بہت جو فروس رکھے ہیں میں فروس پہ سینل رکھو بھی اس میں ڈال دے رہی ہوں یہاں پہلے میں ڈال رہی ہوں سیو آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ سیو لے رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں کیلہ ایک اداز لے لیا تھا اس کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا اور یہاں پہ یہ بلیک گریپس ہیں تو میں اس کے میں نے دو دو ٹکڑے کر لیا تھے یہاں پہ میں نے تینوں فروٹس ہفاف کپ لے لی تھے آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سارے فروٹس کو میں نے کنسٹکیو پہ بچھا لیا تھا اب میں اس کے پہ تھوڑی سی جیلی بھی ڈالوں گی تو جیلی کے لیے میں نے یہاں پہ سٹرابی فریور کا ایک پیکٹ کا جیلی لے لیا تھا اور اس کو میں نے دو مختلف ڈبوں میں جمع لیا ہے اس کو آئی پیس میں کار کر کے اب میں اس کو آدھی جیلی کو میں ابھی اس پہ ڈال دوں گی اور آدھی جیلی کو میں ڈیکوریشن کے لیے استعمال کروں گی یہاں پہ یہ ڈریم وپ کا ایک پیکٹ ہے یہ ساشی ہے تو یہ ساشی میں استعمال کر رہی ہوں وپنگ کریم بنانے کے لیے اور اس میں شامل کروں گی یہ ہاف کپ تھنڈا کولڈ ملک ہے تھنڈا دودھ ہے یہ شامل کر رہی ہوں یہ شامل کر رہی ہوں یہاں پہ وپنگ کریم جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کی کریم جو ہے وہ پھیکی ہے تو آپ اس میں چینی کل تھوڑا سا استعمال کر لیں چینی ڈال کے اس کو میٹھا کر لیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے جو بچا ہوا کسٹڈ تھا اس کو میں نے اچھی سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں لمس نہ ہو اور اس میں مزید میں نے دوڑ چمچے بھر کر کے اس میں فریش کریم کا میں اس میں شامل کر رہی ہوں پھر اس کو اچھی سے مکس کر کے اس کو کسٹڈ کے اوپر بچھاؤں گی آخر میں نے اس میں کسٹڈ اور ویپنگ کریم کی جو لیئر تھی وہ سیٹ کر دی ہے تھوڑا سا اب اس کو میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی ڈیکوریشن کے لئے میں یہاں پہ ویپنگ کریم کے استعمال کر رہی ہوں اور بچے ہوئے جو جیلی ہے اس کو میں نے میں لے لیا ہے اس کی سکوائر پیسز کٹ لیا ہے تو اس کا استعمال کروں گی آخر میں ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے ویپنگ کریم کو آئیس پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس کے فلاور بنا لیے آپ چاہیں تو کوئی سے بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اور بس اس کو میں نے لاسٹ میں ویپنگ کریم اور جیلی کے مدد سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا اور ریفریجریٹ میں دو گھنٹے کا مسلم اس کو رکھ کر کے اس کو تھنڈا کریں تاکہ چیل ہو جائے اس کے بعد صاف کریں اور پھر اس سے انجوائی کریں یہ دکھنے میں بہت خوبصورت بنا تھا اور کھانے میں بہت عزیز بنا تھا تو یہ تھی میری آج کی فروٹ کسٹرڈ ٹرائفل کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ